اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بری چیز کوئی نہیں ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں ایک شخص تھا جو پیمبر کے زمانے میں جنگوں کے ادھر بھی تھا تقرابی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ خیمے کے اندر سجدے کی حال اپنے گرگڑ آ رہا ہے تقرابی میں نے سنا تو کہتا ہے کہ پروتگار تجھ سے میں نے تین چیزیں مانگی تھی تُو نے مجھے دو عطا کر دی مجھے تیسری بھی عطا کر دی بہت گریہ کیا گریہ اٹھا تو اس نے دیکھ لیا کہتا ہے تو میری باتیں سن رہے تھے کہتا ہے ہاں یہ تم نے جو تین چیزیں مانگی اور دو خدا نے تمہیں دے دی یہ کیا ہے وہ جوان ہے رسول کے زمانے کا کہا کہ میں ایک شرط فرق میں بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے ذکر مت کرنا کہتا ہے میں نے خدا سے مانگا تھا کہ پرورتگار تُو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نامحرم پر نگاہ نہ اٹھا سکوں میرے اندر سے چیزوں کو کھیچ لے جو مجھے نامحرم کی طرف متوجہ کریں عزیزان محترم یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ واقعاً اگر کوئی جوان آج خدا کی بارگاہ میں یہ مانگے تو اس سے بڑا کمال نہیں ہے خب انسان ضعیف ہے میں ضعیف ہوں لیکن میں خدا کی بارگاہ میں کوئی پرورتگار تُو جانتا ہے میرے زعف کو تُو جانتا ہے کہ میں کس طرف کھیچا چلا جاتا ہوں اگر تُو نے نہیں بچایا کون بچائے گا کوئی ہے کوئی دنیا کی چیز بچا سکتی ہے انسان کو کوئی دنیا کا ربر کوئی دنیا کی چیز لیبارٹری گناہ کو دھو سکتی ہے جب تک وہ خود نہ چاہے عزیزہ نے مطلب کتنے جوانوں کے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح مچایا میر دامات جو بہت بڑے فلوسفر تھے جب اللہ صدرہ جس کے فلسفہ ورسلم پوری تشیئیوں کا اسلام سفرے پر کھانا کھا رہا ہے سارا فلسفہ وہیں سے ہے میر دامات طالب علم تھے جب تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں دستک ہوئی دیکھا ایک خاتون ہے دڑکی ہے آگے کہتے ہیں میں میرے پیچھے کومک کے لوگ لگے ہوئے مجھے بچا لیجئے چارہ نہیں تھا کمرے میں جگہ دے دی خوص ہو گئی اون کے کمبل کو اب یہاں پر وسوسہ ہو رہا ہے بار بار تو جتنا بھی جب وسوسہ ہوتا تھا وہ جو دیا جل رہا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ ہاتھ جل جائے عزیزہ نے محترم جہنم کی آگ سے بہتر تھا یہ جلنا میر دامات نے جب صبح ہوئی تو ہاتھ کئی جگہ سے جلا ہوا البتہ وہ امتحان تھا میر دامات کا کہ وہ جو اس وقت کا جو بھی سلطنت کا تھا اس نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو بھیجاتا اور پھر اسی سے ہی ان کی شادی ہوئی کہ یہ پاک جوان چاہیے پاک جوان چاہیے عزیزہ نے محترم